موسیقی 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 کی طرف سے پیش آنے کچھ اپنا چیز کے پارے ہیں؟ ہمکاری پاکاتا ہے ما تعلیم اپنے سی نورینکو چینی یہ مقاratی خاصے ملوک ہے تم لوگو invitation کی تعلیم قاماتتا ہے مرمین اپنا پیش پارے ہیں کچھ ملوک ہے تا راہ نسی برای چیز ہے جو آپ وقت شاند 6x6وال��وں pesso Naturally چڑا لب sj Beeitate Parc ٹاری ا Привет پوچھا نکل کو کچھ مست Прав啟ی رو view بار ستی از سا اس خرچی عطا Frank forwards آپ کن عندem اور ہمارے کے بارے میں ہم مزید کرتے ہیں ہی مرحل میں سکتشر کرتے ہیں ہم اس کے منزوں کو مزین بکستان اس کا اکرامہ سکتا ہے اس کیسے حساب ہے ، تو ہے ہم اسڈاں ہوں ہی پاکستان اور کارچین میں نے ایک منزلاحی کہا ہم اسڈاں ہوں ہم اسڈاں طرف مجانا جاؤیم ہم اسہوں نے ہی سارے کارچین کے لئے ہی اس کے لئے ارقین سے اسم ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ہم اس کے لئے ارقین سے پاکستانی فرنس جانگ لانگ لیو پاک چینی فرنشپ نیسی اور نا جین اب ہم مزید کچھ اور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ بکتر شکن کچھ ٹانکس موجود ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ بھی ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بکتر شکن ٹانک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیموفلاج اس کو کیا ہوا ہے پوری طرح اور اس کو کیموفلاج کر کے یہ وہ بنایا ہوا ہے اچھا یہ بھی آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو بکتر بند گاڑی ہے بڑی ہیویلی اس کو بنایا گیا ہے اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے بھی دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نادین بڑی ایزی اس کی ڈرائیو ہے اور لائنڈ روبر کمپنی کی ویسے اس کا چیسی اور بافی چیزیں ہیں اس کے اندر پھر پاکستان کی جو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلہ ہے وہ یہ تمام چیزیں بناتی ہے اس کو بکتر شکن بناتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف میزائلز اور مختلف چیزیں اس پہ موجود ہیں بہت ہی کمفرٹیبل اس کی رائیڈ لگ رہی ہے درائیو لگ رہی ہے بہرحال مزید بھی آپ کو اور بھی چیزیں دکھائیں گے جو یہاں پہ موجود ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے نا وہ اپی سی ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہیں گے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس وقت یہ جو ٹینک موجود ہے یہ یہاں پہ اس میں جانے کا راستہ بھی دیا ہوا ہے اور یہ ٹینکس عام طور پر بہت آسان سمجھے جاتے ہیں لیکن دراصل ان کی موومنٹ یہ ڈگری وائز ہوتی ہے یعنی ایک چین رکھتی ہے تو دوسری چین گھومتی ہے پھر یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں ناظرین یہاں موجود ہیں سکائی گارڈ ریڈار کے پاس اور اس کی خاص صلاحیت یہ ہے کہ یہ ائر ٹو سرفیس جو میزائل مار کیے جاتے ہیں وہ یا ائر ٹو ائر یا ایسے تیارے جو بمباری کرنے کی نیت سے آتے ہیں دشمن ملک کے تیارے ہوتے ہیں ان کو مار گرانے کی صلاحیت اس میں اس پہ دو گنز جو ہے نا انٹی ائر کرافٹ گنز وہ بھی لگ جاتی ہیں یہ میزائل کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ تیاروں کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ائر گارڈ ریڈار جو ہے نا سکائی گارڈ ریڈار یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ایک تیسی بھی ملک کی جو فضائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے تو اس میں ہماری برلی فوج جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بھی دشمن ملک کا تیارہ ہو وہ کوئی میزائل ہو جو ائر سے سرفیس پہ مارک کیا جا رہا ہو اس کو یہ بہت آنی ناکارہ فضائی میں ہی پھاڑنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اس کی جو ایکیوریسی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یعنی جب یہ اپنے حدف کے اوپر نشانہ لگا لیتی ہے تو اس حدف کو ہر صورت میں یہ سکائی گارڈ جو ریڈار ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے یعنی اس کو ریڈار میں لے کے اس کے بعد اس کو گن سے فائر کیا جاتا ہے یہ آپ کو ہم اس کی گنز بھی دکھائیں گے جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ گنز جو ہیں یہ اس کے اوپر ماؤنٹ ہو جاتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو گنز ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں یہ ریڈار جو ہے یہ اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے اور پھر اسی حساب سے یہ گنز جو ہے نا یہ فائر کرتی ہیں تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پاکستان میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کی جاتی ہیں اور کسی بھی ملک کا جو دفع ہے وہ یعنی ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں آئیے آپ کو اور بھی ہم کچھ چیزیں دکھانا چاہیں گے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تمام چیزیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی افیکٹیو رینج جو ہے فور کلومیٹر ہے میکسیمم آلٹیٹیو 3 کلومیٹر ہے ریٹ آف فائر 1100 راؤنڈز پر منٹ ہے اوریجنز یہ سوچر لینڈ کی یہ بنی ہوئی ہے یہ مزل ویلاسٹیز کی ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یہ جو گنز لگی ہوئی ہیں یہ آپ نے دیکھی اس کے علاوہ ہم اگر اور یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک اور یہ نظر آ رہی ہے ایک بکتربند گاڑی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں یہ بکتربند گاڑی یہاں پہ موجود ہے اور یہ بھی جو ہے نا یہ میڈ ان پاکستان بکتربند گاڑی ہے اور اس کی صلاحیت یہ ہے کہ اس پہ گولیوں کا اثر نہیں ہوتا اس میں ایک پیچھے سیٹنگ کپاسٹی بھی دیوی ہے اور اس سیٹنگ کپاسٹی کے ساتھ ساتھ اس میں ڈبل کیبن ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹنگ کپاسٹی موجود ہے تو سیکیورٹی کنڈیشنز جن ممالک میں اچھی نہیں ہوتی ان کے لیے یہ گاڑی بہت کرامد ہے کہ ایک تو بولٹ پروف ہے دوسرے لو ویٹ ہے اور یہ جو اس کا چیسی بغیرہ وہ ٹویٹا کمپنی کا ہے لیکن یہ جو اس کی بولٹ پروفنگ کی گئی ہے وہ یہ پاکستان میں میڈ ان پاکستان کی گئی ہے اچھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پاکستان ناشنل شپنگ کورپریشن یعنی پی این ایسی کا بھی سٹال موجود ہے اور یہ جو پی این ایسی کا سٹال ہے یہاں پہ بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ ٹینکس بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں یہ ریڈارس بھی ہیں ٹینکس بھی ہیں اور اس میں سے کچھ یہ پاکستانی ساختہ ہیں یہ دفاعی نمائش کی یہی خاص بات ہے ناظرین کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی بنیوی چیزیں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی بنیوی چیزیں جو ہے نا وہ اس دفاعی نمائش میں رکھی جاتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ موجود ہے آپ کو اس کی سپیسیفیکیشنز ابھی ہم بتانا چاہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائنہ کا بناوا ریڈار ہے اور یہ تقریباً پانچ کلومیٹر سے ایک سو پچاس کلومیٹر تک یہ مارک کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے آتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس یہ فائرنگ وییکل ہے لومیڈز اس کا نام ہے یہ بھی چائنہ ساختا ہے اور ہمارا دوست ملک چائنہ وہ اس نمائش میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر ہم اور آگے آئیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور اور یہ گائیڈنس وییکل ہے ایل وی ایٹی لومیڈز اور اس کا بھی اوریجن چائنہ ہے رینج اس کی ایٹی فائیو کلومیٹر ہے اور پندرہ کلومیٹر تک اس کو پرو کو لے جانے کی یہ صحیحیت رکھتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم مزید آگے آئیں تو یہ ایک ٹینک ہے جو کہ چین والا ٹینک کہلاتا ہے چین کی خاص بات ہوتی ہے کہ جیسی بھی سطح ہو جیسی بھی چیزیں ہو یہ ہر حدف کو پورا کرتا ہے یہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور یہ جو ہے نا یہ میڈیم ریجمنٹ آرٹلری کی جانب سے یہ رکھا گیا ہے اس ٹینک کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اس کا ویٹ کافی ہوتا ہے اور یہ ہر طریقے سے یعنی ایسی تمام جگہوں پہ جہاں پہ دشوار گزار راستے ہوتے ہیں وہاں بھی جانے کی صلاحیت یہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ بھی ایک ٹینک ہے یہ کمانڈ وہیکل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان اور عراق میں یہ آپریٹ ہو رہے ہیں یہ کمانڈ وہیکلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کیاریکٹرسٹکس بھی دیویں ہیں یہ بھی ٹینک چین والا جو ٹینک ہوتا ہے وہ ہے بہت زبردست ہے اس کی ساخت ہے ہمیں نظر آرہا ہے اور اس کے رننگ گیئرز ہیں اس کا الیکٹرک سسٹم ہے نظرین ٹینکس میں عام طور پر دیکھتا ہے میں جتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے آپریٹر کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے ان ٹینکس کو چلانا گھٹن بھی ہوتی ہے آکسیجن کی کمی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میں اپنے جو ہمارے آرمڈ فورسز ہیں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ٹریننگ لیتے ہیں ان ٹینکس میں اپنی مشقی کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ یا ہم آرام اس حکون کی نیند لے سکیں کیونکہ سردوں پر ہماری بانک جوان یہ کام کر رہے ہوتا ہے بہرحال آزرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کو آئیڈیاز کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی دکھائیں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان